حضر عظمی معاملے خصوص سے یہ شہباز گل پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں بات ہم ہر دفعہ کرتے ہیں اس میں آپ کو سیافی رنگ بھی ذاری بات نظر آتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپوزیشن کو بہت زیادہ اٹیک کر رہے ہیں کچھ چیزوں میں لگتا ہے بس بیٹا رہنے دیں آپ کچھ چیزوں کو لگتا ہے کہ آپ بہت اٹیک کر رہے ہیں لیکن آج کی آپ کو پریس کانفرنس دیں ایک چیز ضرور لگے گی کہ ایک حصہ میں صرف پاکستانی من کے بات کروں گا اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں سیاست پر بات ہوگی اور اس کو ہم ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک حصہ یقین کیجئے گا کہ میں مسلم لیگ نون کے ورکر کی آواز بن کے بھی بات کروں گا وہ جو ایک حصہ ہوگا میری پریس کانفرنس کا وہ ہر پاکستانی کی آواز ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ میں سیاسی بات کروں گا وہ ہمارا اپنا نظریہ سیاسی ان کا اپنا نظریہ ہے دیکھئے آپ نے حالیہ دنوں میں مسلم لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب ان کی آپ نے چند تقریریں سنی میں پہلے دن سے اس ویو پہ تھا آپ نے میرا ٹویک بھی دیکھا تھا کہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے یقین کیجئے مجھے کوئی خدشہ ان سے سیاسی نہیں تھا سیاسی طور پہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے خدشہ ان سے تھا کہ وہ جہاں بیٹھ کر جو بات کریں گے اس سے جو پاکستان کو ضرب لگے گی ہمیں آٹھ یا دس دن یا پندرہ دن میں یہ نظر نہیں آئے گا آج سے مہینے بعد دس مہینے بعد سال بعد انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے استعمال کرے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا نقصان کیا ہو گیا ہے کیا ہم میں سے کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کسی کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان کے طول و عرض میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے انڈیا پاکستان کی فوج پہ حملہ کر کے 5th generation war کے تھو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا آپ نے یہ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر یہ دیکھ رکھا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کہ ریسنٹلی چند مہینے پہلے انڈیا کے ایک سٹریڈیجک ڈیفنس ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو وہاں پر ان کی فوج کے خلاف بغاوت کرا دو فوج کو ڈسکریڈٹ کرو پاکستان ٹوٹ جائے گا یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہمارا ملک جس طرح کی جیو پلیٹیکل سیچویشن پہ ہے جو ہمارا جگرافیا ہے جس طرح کا ہمارا ازلی دشمن انڈیا 1947 سے لے کے آج کے دن تک پاکستان کو توڑے بغیر اسے چین نہیں آرہا 1971 میں وہ ایک دفعہ ہمیں نقصان پہنچا چکا اور اس کا کنفیشن دھاکہ کے اندر موڈی جو ہیں وہ کر چکے کہ 1970 میں انڈیا نے کس طرح سے پاکستان کو دو لکھ کیا اور ابھی ان کے ڈیفنس سٹریڈیجک انیلیسٹ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پاکستان کی فوج کو کنٹریورشل کرو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم محفوظیں ہمارے ملک کے خلاف دن رات سازشیں کی جاتی ہیں کبھی وہ بلوچستان کے اندر انڈیا سازشیں بنتا ہے کبھی وہ کراچی کے اندر بنتا ہے کبھی شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے ابھی ریسنٹلی نے ریسنٹلی ایک نیٹورک کریک ڈاؤن کیا ہے جو شیعہ علماء اور سنی علماء کی ہلاکت کرا کے ملک میں شیعہ سنی فسادات انڈیا برپا کروانا چاہتا تھا یہ کس کو شک نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کی فوج کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے سرحدوں پر بھی اور فیفت جنریشن وار کے سروں یہاں بھی یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے ساتھ آج لے کے چلوں گا اب میرا اگلا سوال ہے کہ ہمیں ماضی دیکھنا ہے میاں مفرور جو نواز شریف صاحب ہیں جنہیں عدالتوں نے اشتہاری جنہیں عدالتوں نے ایک ایسکونڈر ڈیکلیئر کر رکھا ہے اور جن کے بھائی نے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک کہ چار ہفتے میں ان کا علاج ہو جائے گا یہ جو پنجاب سپیڈ ہیں جن کی سپیڈ فیڈرل میں جاتے تھوس ہو گئی جن سے ایک تقریر بھی بناسب نہیں ہوتی جن کی بتیجی نے ان کی بنیادی طور پر بہت سارے لوگ مریم صفدر صاحبہ پہ گلا کرتے ہیں میں نہیں کرتا کیونکہ شہباز شریف ہمیشہ سے لیکن پنجاب کے عوام کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دی جی پی آر کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا اس کی امیج بلڈنگ کرنے کے لئے تو وہ ایک بلکل پتھائٹک ایڈمسٹریٹر تھا اور جیسے فیڈل میں گیا تو آپ کے سامنے اگر اسمبلی میں ہمارے دو ایڈمسٹریٹر شروع کر دیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ شہباز شریف سے تقریب نہیں ہوتی یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں جس میں ان کو تقریب نہ کرنے دینی ہو دو بندے شور کریں وہ تقریب نہیں کر سکتے جم کے اور یہاں ان کا وہ آئرن مین کا ایک پورا انپریشن تھا جو وہاں جھاد کی طرح بیٹھ گیا اور مریم صفدر کو وقت مل گیا انہوں نے ایک آنی آت پہ سائیڈ پہ ریموو کیا تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں مریم صفدر صاحبہ کے قریب ترین انفرمیشن کی دو خواتین جب عدالت میں انہوں نے اپنی زمانت واپس لی یہ جو پرابوگنڈا اور جھوٹ شریف فیملی نے ہمیشہ کی طرح کیا کہ جی ان کی زمانت حکومت نے خارج کروا دی ان کو جیل میں دے دیا کیونکہ وہ اے پی سی میں گئے تھے کوٹ کا فیصلہ پڑھیں انہوں نے اپنی زمانت کی درخواست واپس لی یہ کوٹ کا ایک پیج کا فیصلہ اس پر دو دفعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے زمانت کی درخواست واپس لی اور جس پر ان کی زمانت کیونکہ لی واپس اس لیے نہیں لی کہ اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا کیونکہ یہ مکار ہیں آپ کوئی اور گراؤنڈ بنا کے لہور ہائی کوٹ سے ہی دوبارہ زمانت اپلائی کرنے جائیں گے کیونکہ انہیں شاید لگتا ہے کہ سپریم کوٹ میں شاید انہیں رلیف نہ ملے لیکن میرے خیال میں فیصلہ تو ہر جگہ میرٹ پر ہونا ہے آپ جہاں سے بھی کریں لیکن بار پانی چھوٹا موٹا کھایا ہے چھوٹی موٹی چوری کی ہے لیکن وہ ملک دشمن نہیں ہیں وہ اپنی فوج کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف اپنے وہ چھوٹی موٹی ان کو کفائن ہو جائے گا کوئی دو سال کی سزا ہو جائے کی چار کی ہو جائے گی کچھ ایسے بھی کو اپنے ووٹر کو کس طریقے سے دیفنڈ کرے زیادہ مسئلے میں نواز شریف صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف ایسا کرتے کیوں ہیں سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا فوج سے مسئلہ کیوں بنتا ہے ہمیشہ آپ دیکھ سے بنا پھر 99 میں پرویز مشرف صاحب سے بنا پھر راہیل شریف صاحب سے بنا اب ان کو باجوا صاحب سے بھی مسئلہ ہے تو فوج کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں پورا کنٹرول کس لیے تا کہ میں کرپشن کروں اور کو پکڑ بہت سارا اپنا کام جلیشری پہ بھی کیا وہاں پر بھی انہوں نے بھکلا اور بہت سارا اپنا سر سوک بنایا اس کے ساتھ ساتھ تمام نید کے کانٹیبلیٹی کے دارے ہوں تو ہینڈ پک لوگ لگائے وہاں پر بھی آج بھی ان کے لگے لوگ ہیں وہاں پر بہت سارے ایک ادارہ ہے جو جب یہ چوری کرتے ہیں یا ملک دشمنی کرتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے وہ جو آپ کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا چاری کا کاموکی کا سائی وال کا شکار پور کا بنو کا کشمیر کا کسی عام میڈل کلاس کا لڑکا ہوتا ہے جو کمیشن لیتا ہے اور پھر بیجز لگا کے اپنے کندوں پہ جرنل بن کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ دھندہ کریں کریں لیکن آپ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا کروبار کر رہے ہیں جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے فوج کے ساتھ تو پھر آپ کا ریسکیو کہاں ہوتا ہے بنیادی طور پر تو آپ جو ان سے ریلیشن شپ بناتے ہیں یہ پاکستان دشمنی میں یہ شروع نہیں کرتے میں نواز شریف کو پاکستان دشمن نہیں کہہ رہا یہ ایک مکار بزنس مین ہے جو چند تکوں کے لیے ایسے را پہ چل پڑتا ہے اور پھر یہ ان کا پرزہ بن کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب فوج ان سے سوال کرتی ہے تو جواب دینے کی بجائے فوج کو یہ پھر دیکھتے کہ بیرونی آقا ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں بیرونی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرنیشنل وہاں پر چند نارے بڑے مشہور ہیں ویمن رائٹ فریڈم آف سپیچ فائٹ فور ڈیموکریسی ہیومن رائٹ اصل میں بھلے آپ ویمن رائٹ کی جگہ پر عورتوں کے حاملہ عورتوں کے موں کے اندر گولیاں مارے لیکن نارا ویمن رائٹ کا لگائیں باہر جا کے آپ بے شک ہر صحافی کو اٹھا کے ان کو کٹ چڑھائیں جب آپ کی حکومت ہو وہ بھلے نجم سیتھی ہوں بھلے اور صحافیوں جو آج ان کے قریب ہیں بھلے جیو گروپ ہو جس کو آپ بند کریں تمام ان کے اوپر ان کے اخبارات کے پیپر بند کر دیں ان کے ٹیلیویجن بند کر دیں لیکن جب آپ اپوزیشن میں آئیں تو فریڈو سپیچ کریں تو یہ آپ آرمی کے خلاف یہ کام کرتے کیوں ہے میں آپ کو چند شاکتانے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو نظر آئے گا سوال کر دیں آپ کی باری آئی آئی گی میں جیو کو کلوزلی ڈیل کرتا مجھے پھر آپ نے کہنا آپ نے زیادتی کر دی اب بھائی کو پہلے کہا آج آئے ہیں آپ مجھے اجنڈا نظر آ رہے لیکن آپ اجنڈے کی تیزی تو آپ بھائی ہیں ذکر میں نے اور بڑے کرنے ہیں وہ بھی آپ کو برے لگ رہے لیکن سن لے یہ جو ذکر اگلا کرنے لگ ہوں یہ بھی برا لگ سن لے میرے بھائی سارے موزز لوگ رہے سن لے آپ بھائی ہیں سن لے آپ کی خدمت میں ارث کرتا ہوں جندال صاحب ایک بزنس مین ہے جو پاکستان بہت دفعہ آئے اور آکر بغیر ویزے کے پرائیم منسٹر نواز شریف کو مری میں جا کر ملے ہم سیاست میں نورملی بزنس مین وں تے کہ آپ اتریں اور آپ کو سیدھا ان کے جو کوئی بھی ہل یا کسی بھی سیشن پہ وہ چھٹیاں منا رہے ہوں کیا پاکستان کا ایک بزنس مین مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان 73 سالوں میں اس کو یہ ایکسس ملی انڈیا میں یہ وہ تصویر ہے جو ہمارا موہ چڑھاتی ہے نواز شریف صاحب نے جب کشمیر میں حریت کے لیڈروں سے ملنے سے انکار کیا اور اس قبر سے ملا یہ کون سا قبر ہے یہ میں آپ دکھاتا ہوں اگر یہ صرف بزنس مین ہو تو آپ تب ہی حضم کر لیں اگر یہ قبر صرف بزنس مین ہو تو میں پھر بھی اس بات کو ڈائجیس کر لوں لیکن یہ تبر انڈیان اسٹیبلشمنٹ کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سجن جن دال کا ٹویٹ جیسے ہی آپ کے سامنے پتھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا اس نے فوری طور پر پاکستان کو دو حصوں میں نیرٹیو وائز تقریم کیا اس نے کہا جب پاکستان اور انڈیا کی پولیٹیکل لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی ایجنسیز مین پاکستانی فوج پاکستانی آیس آئی حملے کروا دیتی ہے تاکہ کٹھے نہ ہو سکیں وہ ہی نیرٹیو جو نواز شریف بار بار کہتا ہے وہی بات جو نواز شریف بار بار کہتا ہے کہ ہماری فوج ہمیں حکومت نہیں کرنے دیتی ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیتی یہ وہ لائن ہے جو نواز شریف کے آقا لکھتے ہیں یہ بولتا ہے آج نواز شریف نے جو تقریر کی ہے آپ پچھلے پانچ سال انڈیا کے چینل کی ہیڈ لائن دیکھ لیں وہ وہی باتیں تھیں پہلے جو ان کے نیوز داریکٹر ان کے ایڈٹر لکھتے تھے آج وہ نواز شریف کے موں سے ان کے نیوز کاسکر کے موں سے نکل رہی ہیں آج وہ باتیں ان کے ریپیزنٹیٹیو کے موں سے نکل رہی ہیں آگے چلتے ہمیں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کلبوشن یاد کس کو یاد نہیں ہے جنرل سلیم باجوا کیوں دکھتے ہیں نواز شریف کو اس لیے دکھتے ہیں جنرل آسن سلیم باجوا کیوں دکھتے ہیں نواز شریف کو اس لیے دکھتے ہیں کہ جب کلبوشن پکڑا گیا تھا تو پورا دن وہ اکیلے ایفرٹ کرتے رہے تھے کہ یہ ان کی پارٹی میں سے کوئی پی آئی ڈی میں بیٹھ کے گول دے کہ ہم نے کلبوشن پکڑ لیا ہے پرویز رشید صاحب آکے پریس کونفرنس نہیں کرنا چاہتے تھے اگر آرمی اکیلی کرتی تو پھر نیرٹیو یہ جاتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو اون نہیں کر رہی اس لیے آپ کو تکلیف ہے آسن سلیم باجوا سے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور پھر آپ کو بھی پتا ہے میں زیادہ باتیں ٹیلیویزن پر نہیں کروں گا آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے پھر پرویز رشید کو آنا پڑا تھا اور آپ کے ساتھ جندال کی میٹن کلبوشن کے اوپر خفیہ باتیں ہوئی ہیں تو جواب تو قوم کو دینا پڑے گا یہ سٹوریز جب چھپیں گی دنیا میں اور آپ کو جواب تو دینا پڑے گا جب برخہ داد اپنی کتاب میں لکھے گی کہ کس طریقے سے ایک ہٹمونڈو نیپال میں آپ نے موڈی کے ساتھ ایک ہٹیل کے کمرے میں اندر والا دروازہ جو لنگ ہوتا ہے اس کے ثروت جان بوجھ کے دو کمرے دو ناموں پر بک کروائے گئے ایک میں موڈی پہنچا دوسرے میں آپ پہنچے درمیان والے دروازے میں سے گزر کے آپ کی ملا بجی کیا تھی آپ ان کو یہ پریٹینڈ کر رہے تھے میری آرمی انڈیا کے ساتھ پیس نہیں چاہتی فیبوٹاج کر دے گی میں آرمی سے در کے اکیلا آپ سے مل رہا ہوں تا کہ میں پیس تائم کر سکو انڈیا اور آپ کے درمیان میں آگے چلتے ہیں یہاں بات کلبوشن کا ذکر چل رہا ہے یہ ہماری ایک بیٹی جیتے آپ سب پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں بیٹے یہ بھی ایک بیٹی ہے تسنیم صاحبہ ہائی ایس فورم تک گئی اپنے فورن آفس میں پوک پرسن رہی ہماری پارٹی نے انہیں ابلائج نہیں کیا وہ کسی کونٹریکٹ پہ نہیں ہے ہماری حکومت میں انہیں کوئی دیپوٹیشن یا آفٹر ریٹائرمنٹ کسی 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 کنٹریکٹ جوب نہیں ہے وہ قوم کی ایک بیٹی جو ریٹائر ہو کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں یہ تھپڑ تھا جو ایک قوم کی بیٹی نے ان کے مو کیا تھا اس کے بعد جو اس وقت ہمارے امبیسیزر تھے انڈیا میں انہوں نے بہت دفعہ بیانات دیئے کہ نواز شریف نے منع کیا تھا بھائی ہم تو جھوٹ بولتے ہیں بیورو کریٹ کیوں جھوٹ بولیں گے یہ کسی کے ایجنڈے پہ آپ کے خلاف ہیں یہ بیورو کیوں بتاتے ہیں کہ آپ ان کو کس طریقے سے حراس کر کے انڈیا کے خلاف بیانات دینے یا انڈیا کے خلاف سکانس لینے سے روکتے تھے یہ آپ کی جالی مادر ملت جو ایک مجرمہ ہے مریم صفدر صاحبہ جو چیف چیف کے بولتی ہیں یہ ساری وں جس نے جینا حرام کر دیا مسلمان کا انڈیا کے اندر یہ وہی موڈی جس نے مسلمان کا چکلے عام کیا گجرات میں آپ کو کئی دفعہ ڈپلو میسی میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن آپ اپنے ماتھے کا جھومر نہیں مناتے اگر کوئی مجبوری کے کنگن پہننے پڑتے ہیں تو انہیں یہاں نہیں سجاتے ان پر شرم کرتے ہیں لیکن آپ کو ٹکے چاہیئے تھے آپ کا شرم سے کیا لینا دینا یہ ہے موڈی صاحب کا سویٹ کہ آئی ام پرسنلی تیشت بائی نواز شریف صاحب جس جس چر آف کیا کرنا چاہتا تھا موڈی موڈی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا میں پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں پاکستان مجھ سے انگیج نہیں ہونا چاہتا ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان کا نواز شریف بھی ملنا چاہتا ہے وہ تو مجھے بغیر ویزے بلا لیتا ہے مجھے ائرپورٹ پہ بھی ریسیو کرنے آتا ہے نواز شریف صاحب کیا بتائیں گے جب موڈی آیا تھا تو آپ کو ایک جگہ سے فون جاتا رہا پوچھنے کے لیے کتنے بجے پہنچنا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ قوم کو گون میں ایسے ہوتا ہے کیا دنیا پوری میں ایسے ہوتا ہے کہ جو دفاع سے ریلیٹیڈ میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں آپ میں سے کوئی شخص انٹرویو لینے جائے پرائیم میران خان کا اس میں میں شبلی بھائی بھائی سینئر ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری بیٹ آپ کی بیٹ کی خبر میں دے دوں آپ شور مچا دیتے ہیں کہ گل صاحب یہ ہماری بیٹ آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں آپ دفاعی اداروں کو نظر انداز کیسے کر سکتے موضی کو ملتے ہوئے اپنے گھر میں آپ گھنٹوں کی ون اون ون ٹاک کر رہے ہیں نہ اس سے پہلے آپ دفاعی اداروں کو جو ہماری سالمیت کے ذمہ دار ہیں جن کے بائیس بائیس اکیس اکیس سال کے بچے جن کو بھی ماؤن انکھیں بھر کے نہیں دیکھا وہ روز جا کر سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ اس لئے کچھ دہاد کے نہ تو انہیں نہ پتا پگ کیا ہوتی ہے نواز شریف امرت سر سے پتا پگ کیا ہوتی ہے پگ آپ اپنے سر پہ اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کی پہنتے ہیں جو سب سے غیرت مند اور آپ کے ساتھ کٹنے مرنے کو تیار ہوتا ہے جس کی آپ کی اور جس کی عزت خانجی ہوتی ہے وہ چودری آپ کو پگ بیجتا ہے تو آپ اس کی پگ پہنتے ہیں چودری وں میں انڈیا گیا تھا مجھے آج تک یاد ہے میرے ساتھ ایک باسٹ سال کے پروفیسر تھے وہ آگرہ جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ دوبارہ انڈیا نہ آسکے اپنی زندگی میں اور آگرہ ہمارے بڑے بڑوں نے بنایا ہوا ہے ہمارے مسلمان حکمران نے بنایا دائند پیوڑ ہی جگیر نہیں ہے تو دیکھنا ہمارا حق تھا لیکن ہم نہیں جا سکے تھے کیونکہ ہمارے پاس صرف ڈلی کا ویزا تھا پروفیسر تھا پروفیسر سے کسی کو ڈر نہیں سیاست نہیں کر ہم چار پروفیسر سے نہیں جانے دیا ممممہ جنہوں مری لائے گئے تھو اور اس کو بات ٹویٹ کر دی سی تو ہڈی مریم بی 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 ہمارے پرسنل ریلیشنشپ ہیں بی 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 دست کی پرسنل ریلیشنشپ نے تیرے نال صرف ڈھندا ہے آپ لوگوں کا ٹکے کماتے ہیں آپ لوگ یہ تارل کادری صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں پورا آپ کچھا کھولا تھا کیا آپ نے کسی عدالت میں لے کے گئے آپ نے ڈھنائی کیا کسی الزام کا یہ ہے جنہ صاحب جو اپنا بھوٹھا نکال کے آپ کے تصویر پیش کر رہے آپ کے گھر میں آپ کو بھجے وش کرنے کا انہیں ایک سی پاکستانی بزنس مین کو ایک سی بھجے وش کرنے کا موڈی کو کیا موڈی کسی سے ملتا ہے کسی پاکستانی بزنس مین سے تو جنابے والا بات سیمپل میری ایک ہے جواب آپ کو دینے پڑنے ہیں اگر اس کمرے میں بیٹھا ہر شخص بھی یہ جانتا ہے کہ ہماری فوج ہمارے امن کی زمانت ہے ہم رات کو سوتے ہوگی کوئی کتائیاں ہوئی ہیں ہم سے بلکل جمہوری دور میں کتائیاں ہوئی ہیں میں خود جمہوریت کے اندر آج ہوں مجھے پتا ہے ہماری اگر آج کوئی فیلئر ہے ہماری گرممنٹ کا وہ ہمارا ہے اگر کوئی سکس ہے وہ ہماری ہے ہماری فوج ہمیں کہیں کام کرنے سے نہیں روکتی اگر ہماری کوئی کتائی ہے تو آپ کی طرح اپنی فوج پہ نہیں ڈالیں گے کل کو اگر آج ہم عوام کو کسی چیز پہ کم کرونا کو نسی او سی میں اسد عمر کی سربراہی میں جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی دن رات پرائم منسٹر نے ایک ایک منٹ کا اپ ڈیٹ لیا ہماری فوج شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اس فوج کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے دنیا میں اللہ کے حکم کے ساتھ وہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا وہ مسال قائم کی کہ کہ ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں مسجدیں بند ہوئی اللہ کے فضل سے سینہ ٹھوکے فگر سے کہتا ہوں یہ میری میری قوم اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہاں ایک گھنٹے کے لیے مسجدیں بند آب آتا ہے آپ تو فوج یاد آتی ہے جب آپ نے لمبے بوٹ پہن کے جا کے وہاں تصویریں کھچوانی ہوتی ہیں سینڈ یا چناب یا جھیلم کے خلاف پہ تو کون ہوتا ہے وہاں پر کشتیوں کے لوگوں کو نکالنے والا وہ جن کشتیوں میں جا کے بیٹھتے وہ کسی ہوتی ہیں کشتیاں آپ نے اب تو لیا انڈی ایم کے تھرو چند کشتیاں آئیں چند سال پہلے اس سے پہلے کسی کشتیوں میں بیٹھتے آپ تصویریں کچھواتے تھے بات بڑی سیمپل ہے آپ ایک گندے انسان ہیں آپ شروع سے جھوٹ بولتے ہیں آپ نے جھوٹ کیا میں اگریمنٹ نہیں کیا بعد میں اگریمنٹ نکلا آپ نے پانچ سال کا کیا آپ نے جو اپوزیشن کا اتحاد بنا جس میں عمران خان بھی تھے وعدہ کیا الیکشن نہیں لڑے اکیلے جا کے الیکشن لڑ لیا کیونکہ آپ کو بائیٹ سے ایک پون آگیا تھا آپ سب کی پیٹ میں چھوڑا گھونکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو آتی ہے آپ لوگوں کو اصل میں ایک کام کرنا چیز یقین کیجئے اس سے پیسہ بھی زیادہ کما لیتے آپ کو ایکٹنگ کرنی چاہیئے تھی آپ اس سے پیسہ زیادہ کماتے میں آپ سب کے سامنے ایک بات کنفیس کرتا ہوں اور خدا کی قسم یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے نہیں کر رہا دوہزار آٹھ میں جب نواز شریف نے آکر جھوٹ بولا تھا مجھے بھی لگا تھا یہ سچ بول رہا حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے بھی لگا تھا یہ مومن ہو گیا بہتر ہو جائے گا لیکن وہ ہی کرتوتے ساری کی آج جو نواز شریف کو بہت زیادہ ڈیموکریسی کا چیمپئن بننا یاد آ گیا ہے یہ تب بھی یاد آیا تھا یہ جب فستا ہے اپنے اداروں کے اوپر حملہ کرتا ہے جب فستا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب میں اپنے اداروں پر حملہ کرنا ہے جن چیزیں آپ کے اندر کمار گجرال نے بتایا کہ انہوں نے کونسی لسٹیں دی انیس سو نینانوے میں دو انڈین ائر کرافٹ نے پاکستانی حدود میں ہمارے نیوی کے سولہ جوانوں کو شہید کیا یہ مم رہا ششرا چپ رہا نہیں بولا یہ بارہ اٹوبر کو پاکستان کے آدمی چیف اچھے تھے برے تھے مشرف صاحب نے مسئلے تھے کیا تھے ہمارا مرد یا عورت ہمارا پاکستانی اچھا ہوگا برا ہوگا سضائے موت بھی دینی ہوگی اپنی سرزمین پہ دیں گے کوئی جرم بھی ہوگا اپنی سرزمین پہ یہ ان کو بتاتے ہیں کہ نواب شاہ جہاز نہ اٹار انڈیا سے آج تو بڑے لیڈر بنتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے ریزائن مانگا گیا تھا دیکھیں آپ جب جب غصہ آتا ہے دان لیٹس پہ آپ نے پرویز رشید کو فارغ کر دیا پھر آپ کو غصہ آ آپ نے کسی اور کو فارغ کر دیا حبومت میں آپ کو غصہ آتا اپنے لوگوں لیے میں اتنی لمبی باتوں میں نہیں جاتا آخری بات صرف میں یہ کروں گا کہ آپ بھلے جندال کو مری لے کے گئے آپ کی تصویریں میں نے دکھائی آپ کا انڈیا سے کیا ریلیشنشیف ہے آپ سعودی عرب میں بھی ضرور بتائیے کہ آپ کے خلاف کیا کاروائی شروع ہوئی ایک بات کا جواب جو دلاتا کریں پیسہ آپ کا پکڑا گیا ہے جواب آپ کو دینا پڑنا ہے آپ الطاف حسین بنیں الطاف حسین بننے کی کوشش کریں پچھلے منگل والے دن جس امبیسی میں لنڈن میں جا کے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں جتنے بجے کی ہیں ہمیں سب پتہ ہے ہم نے دھوتی آپ کی اٹھا دی تو مسئلہ بن جانا ہے نہ کریں پاکستان کو اس طرح بزت نہ کریں آخری پیغام عمران خان مرد کا بچہ ہے بائیس سال آپ کا مقابلہ کیا اس کی بیوی پہ جالی کیس بنائے شوکت خانم کی دیوار کے اوپر گند پھینکا تھا ایک موزد عدالت نے اس حنیف عباسی کے موں پہ سپڑ لگا کر وہ گند ہویا اس دیوار سے آپ نے بڑا کچھ کیا عمران خان کے ساتھ آج آپ کو عمران خان کے نمائندے کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عمران خان مرد کا بچہ کھڑا ہے آپ کا مقابلہ کرے گا اگر آپ مرد کے بچے ہیں تو ہم سے مقابلہ کریں ہم سے سیدھا ہم میں وجہ آگے ہماری افواج پہ حملے نہ کریں ہم کھڑے ہیں نا آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کریں میں سکرین میں دیکھ بات کر رہا ہوں ہماری پوری پارٹی کھڑی ہے ہمیں کہیں آپ نے جو کہنا آپ ہمیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں کہیں جواب دیں گے اس کا آپ ہمیں کرپ کہتے ہیں کہیں ہم آپ کو جواب دیں گے آپ کی کرپشن بھی بتائیں گے ان جوانوں کا کفن بیچ میں مت لے شہادت دیتے ہیں انڈیا کا ایجنڈا پورا مت کریں جو ہماری فوج کے بارے میں پوری ویسٹ میں امریکہ میں پڑھاتا تھا انڈیا دن رات یہ ایفٹ کرتا ہے ویسٹ میں یہ پینٹ کرنے کے لیے امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں وہ یہ مائنس سیٹ پرویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو برین واش کرنے کی کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کسی کے نیچے نہیں ہے ہمیں تو آرمی سے کہیں مسئلہ ہمارے پرائیم منسٹر کو نظر نہیں آتا ہمیں تو لگتا ہے کہ میرا ہی ایک اور دپارٹمنٹ ہے میری حکومت کا جہاں ہمیں ہلپ مانتے ہیں اور اپنے ملک کے آگے چلتے ہیں اگر ہم اپنی فالس کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اگر ہم مل کے پاکستان کی قوم کی خدمت بھی کر سکتے بلے بات ہو سلاب کے ایشیوز ہو یہ تمام چیزیں ہم لوگ اکٹھے کر سکتے تو آپ کو کیا موت پڑی تھی تکے کہیں اور سے کما لیتے تو بنیادی طور پہ آپ کو واضح میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کریں گند مت کریں وہاں سے بیٹھ کے سیاسی بیان دیں کیونکہ آپ جب بیان دیتے ہیں بڑے سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بڑے سارے ان دوستوں کو مسئلہ ہوتا جو چھے سے رات دس بجے تک بارہ بجے تک کہتے تھے کہ آپ نے مر جانا اگر نہ جانے دیا وہ بھی اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں جب ہم نے قائم سے سات عرب روپے کا بانڈ لے ہماری بات نہیں مانی گئی کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے دھوکے میں آگے سے دوبارہ ان کو لگا تھا آپ سچ بول رہے ہیں میں آج قوم کو اس بات بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ نے صحفیق نہیں دی سچ بول سکتے ہیں اگر وہ کچھ نہ بولیں تو جب بولیں جھوٹ بولیں گے ہمارے سامنے پیش نہیں ہوا تھا آپ نے شاید گوھر سے اس ایفی دیوٹ کا اڈریس سرناوہ نہیں بڑھا وہ دکھایا تو اس لیے کہ یہ دیکھے گئے وہ عدالت آلیہ میں دیا گیا جہاں پہ آپ سے پر جلتے میرے بھی جلتے ہیں تو میرے سے اس پہ فلائٹ کروائیں جہاں پہ میرے پر نہیں جلتے تو وہ عدالت نے فیصلہ کرنا تھا لیکن ہاتھ جوڑ کے پورے عدب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان چوروں سے آپ کو ساتھ بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھئے اگر آپ میرے خلاف زرداری کی باتیں کریں آپ کے خلاف میں کروں کوئی اور کرے نہ مناسب بات ہوتی کسی کو غزار کہنا کسی کے مذہب پر بات کریں لیکن اگر میں خود کروں پھر آپ چا کریں گے اگر میں چیف چیف کے کہوں کوئی بات نواز شریف تو پچھلا پورا ہفتہ چیف چیف کے کہتے رہیں انہوں نے تو اپنی سوج کو اپنے اداروں کو اپنے ملک کی عزت کو جس طرح وہاں بیٹھ کے پامال کیا صرف کس لیے اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے آپ کو اس بات کا پتہ ہے آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ سچ بولنا چاہتے لیکن خاندانی مشکلات ہوتی وہ کہتے چلو کسی کی محلے میں عزت بج جائے وہ ضبط کر جاتے نواز شریف اگر بڑے پن کا مزارہ کرتے خود تو پاہ چلے گئے بھائی ان کے نے خود واپس لے کے زمانہ اندر گئے ہم نے تو نہیں کینسل کر آئی یہی عدالتیں جہاں سے انہیں ریلیف ملتا ہے تو یہ ضبط کر جاتے اتنی کیا آپ کو جلدی آئی ہوئی ہے مسئلہ کیا آپ کا تو خود اپنے اگر میں یہ نہ پڑھ ہوں تو میں مسلمان نہیں ہوں مجھے پڑھنا پڑھے گا الفاظ کی قیمت ہوتی ہے الفاظ کی حسیت ہوتی ہے یہ نہ کہیں وہ الفاظ نہ کہتے تو شکوک و شباہت ہوتے میں یہ الزام لگاتا یہ دکھاتا آپ 60% مانتے 40% نہ مانتے اب تو یہ ساری باتیں کٹھی ہو کر ساری باتیں کٹھی ہو کر جب سامنے آ رہی ہیں ان کے بات کی جو مجھے پاکستانی تکلیف ہوئی ہے اور یقین کریں میں دوبارہ آپ سب کو پتا ہے پنجاب میں میرا آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہے ان کے آٹھ لوگوں نے مجھے فون کر کہا ہے کہ ہم آپ کی پارٹی میں تو نہیں آسکتے ہم آئینی طور پر وہاں سے ہم نے الیکشن لڑا ہوا ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھ نہیں آتی کم ہلکے میں کیسے جائیں جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں تو کم از کم یہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر اپنے ووٹر پر رحم کرتے بات کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ نے جو بات کہ عمران خان کی یہ والے کام نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہلی بات دوسری بات جی نہیں وہ تو سب کے ساتھ ملاقات کرتے اوپن کرتے چھپکے تو نہیں کرتے ویزے کے بغیر تو نہیں کرتے نہیں تو بلکل کی ہے وہ تو گئے تھے وزید کرنے گئے تو ملے تھے پورا وقت گیا تھا یہاں سے تو بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے کبھی اپنی آرمی کے خلاف یا آرمی کے بارے میں کوئی بھی ریلیٹڈ ہماری بات میں نے ریورس انجننن کی بھائی کوئی شرم کرو کل کو ہو سکتا ہم کسی اور ملک کو ہم نے اس کی دیل کرنی ہو بیچ نہ ہو ہمارے پر کوپی رائیٹ سا جائیں گے آپ نے تو ہماری ریورس انجنن ن کی نے یہ نہیں کہ فوج ملی ہوئی تھی انہوں نے دادلی کی تھی یہ یہ بیورپی کے ساتھ ملکے انڈیویجوال ہو سکتا انڈیویجوال ہو سکتا انڈیویجوال کسی پر بات ہو سکتی یہ انسی ٹویشن پر بات کرتے ہیں اگلا سوال دیکھئے قانون کے مطابق میں دو رائے دوں گا قانون کے مطابق ان کا یہ حق ہے کہ جلسہ جلوس کریں جو ان کا قانونی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے اور ملے گا میری پوری بات جو بھی ان کا قانونی حق ہے جو ہم استعمال کرتے رہے انہیں بھی ملے گا لیکن تھوڑا سا ہمارے ہماری عدالتوں کو دوسرے لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مجرم جو زمانتوں پہ ہوں یا مفرور ہوں کیا انہوں نے جلسوں میں وہ تو پھر ازاد جو ایک بندہ پہلے ہی پہلے ہی مجرم ہے تو کچھ بھی بول دے گا تو اگر آپ کچھ بھی بولنے دیں گے اس طرح کی فریدم آف سپیچ پہ جائیں گے تو پھر تو ویس جو فریدم آف سپیچ مانگ ساری وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی اور ماننی پڑے گی تو یہ بہت ہی سچوئیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مفرور ہیں یا زمان تو پہ ہیں ان کے جو دوسرے لیڈران ہیں ان کے بارے میں تو قانون بڑا واضح ان کا حق ہے جلسہ کریں جلوس کریں توڑ خور نہ کریں عوام کو نقصان نہ پہنچائے آمن وامہ جنرل آسم بارو 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 میں اس کے جواب دیکھئے جنرل آسم صاحب نے جو بھی انہوں نے الزام لگائی انہوں نے اس کا ایک ریٹن جواب دیا یہ نہیں کہ حضور یہ ہیں وزرائی وزرائی کسے انہیں لبے کسے گئے نہیں ہو اور جتک لب رہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کو لگتا ہے میں تو اپنے خلاف کیس نہیں کروں گا مجھے تو نہیں لگے گا برا ہوں مجھے تو لگے گا ٹھیک ہوں آپ کو لگتا برے ہیں آپ اٹھا کے نیب چلے جائیں اوپر ایک اپلیکیشن ڈال کے عدالت میں چلے جائیں وہ کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا میڈیا کو دے دیا وہ ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس سے وہ واپس نہیں جا سکتے ان والی کاروائی نہیں کی دکاندار نہیں کی حضور یہ درائے درائے سارے درائے ٹھوڑتے پھڑ رہے ہم ہم یہ دو باتوں کو دیکھئے پاکستان میں ایک کام بڑی باریکی تھے کچھ باریک استاد ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ اسے سارے ہی کو جی نے اسی کلے نہیں خراب اسے سارے نے جناب جدہ ہوئے گا حساب اسی بیخ لانگ ان کا یہ نعرہ ہے کہ سارے ایک جیسے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہنا میں سارے ہی ہیں تو یہ وہ سٹریٹیجی ہے یہ وہ ٹیک ہے کہ بجائے آپ اپنی بات کریں اگلا آپ سے پوچھے کہ آپ کی مرگی نے دس سنڈے کیسے دیتی ایک دن میں تو کہتے ہیں آپ کی مرگی بھی تو فلاں مرگے کے ساتھ باتیں کرتی ہے مرگی خان کی بگی نہیں دی پنجاب پنجاب پولیس اس پہ جواب دے گی ان کو جواب دینا چھیں لیکن 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 نہیں میرا نہیں کھال فیمرا نے کو عبد من رانہ 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 سناؤلہ صاحب بہت کچھ کہتے ہیں رانہ سناؤلہ کی تو بات ان کی اپنی پارٹی نہیں بہت دفعہ مانتی کیونکہ وہ صبح میں کچھ اور کہتے ہیں شام میں کچھ اور کہتے ہیں جو بیر تو ٹائم نوٹ کیا کریں وہ کب کیا کہ رہے آخر میں امین کہ بہت اچھا سوال کیا میں آپ اسے تو کر رہا تھے سوال کا تو کہ آپ اچھے سوال کرتے ہیں میں جب پنجاب میں تھا تو نون لی کے 32 ایم پی ای میرے ساتھ کانٹیکس میں تھے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن واضح بتا دیا تھا انہوں نے بھی اور ہم نے بھی ان کو کہ ہمارے لیڈر وہ کرتوط نہیں کریں جو دوزار آٹھ میں انہوں نے کی تھی جو انہوں نے پرویز علائی کا پور بلاگ بنا کے تو یہاں پر وزارت حالہ کی تھی لیکن مجھے ایک بات بتائی آپ ہے یہ بات کہتا کہ میں ڈسون کرتا ہوں اپنی فوج کے خلاف بیان کو اپنے ملک کے خلاف بیان کو تو کیا ہم کی بات نہ سنے یا ان کے ہلکے کا کام ہے کو نالی سڑک ہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے کیا ہم ان کی بات نہ سنے یہ پیچھے سے تو نورا کشتی کر دینے اندروں سارے پھون کر کے اپنے کم دس دے جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ساتھ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں وہ آپ پہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ تو لائن ہو جائیں جی امین 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 اچھا جو تین دفعہ آپ کو میں بھی نہیں دیں آپ لے گنتے رہے جو سے آج آپ سٹوڈن لائن والی بات آئی ہے ہمارا ہمارا فرد ہے ہم بھی ساتھ ہم ساتھ ہم مضبوط کر رہی ہم ساتھ سوال یہ ہے آپ نے نواز شریف ساتھ کی لندن بیٹری مستر خریر زبان بندی ہمیشہ زبان بندی سوشل میڈیا آپ اتنے زہین ہیں سوشل میڈیا پہ نواز جیز کو اور خود دی اداروں کے ناؤ پاکستان کی سلامتی کے داروں کے ادار اس کی باتیں نہ پہنچیں سوشل میڈیا کیا ایکشن آگے ناؤ دو چیزیں آپ کو بتا ایک تو آپ لاہور سے ہیں اور لاہور ہی کے وکیل ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جنہوں نے پیمرا سے سن لے بات بلکل پی ٹی آئی کہ کسی وکیل کو تکلیف ہے تو وہ جا سکتا بند کر دیں کہ پی ٹی آئی والا کیسے دالت نہیں جا سکتا کام آگی ان کے چکمے میں جو انہوں نے جھوٹ بولا ورنہ سات ارب تو پچاس روپے کے اوپر یہ باہر گئے عدالت کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ نہیں پچاس روپے والا ہم تو سات ارب چاہتے تھے رہی بات سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کا کیا انتظام کرے گی وہ اللہ کے حکم سے ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ انتظام پاکستان کی عوام کرے کی جیسے انہوں نے الطاف حسین کا کیا وہ بھی بڑا بولتا تھا اور ایک بات اور واضح کہ میرے ہی لیڈر نے الطاف حسین کو انڈیا کا ایجنٹ کہا تھا اور تب اس وقت کی جو ام تیو وہ بات تھی اور سب سے پہلے اس کی بھی عمران خان کے ساتھ ٹھلی تھی مزیراعظم کے موام نے خصوصی شہباز کے پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے ہمیں کوئی سیاسی خطرہ نہیں دشمن چاہتے ہیں باکستان کے اداروں کو متنازع بنا کر ملک کو کمزور کر دیا جائی